اسلام علیکم ڈاکٹر سنیا بشیر ہے کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ کے تمام سوالات کو مدنظر رکھتے ہوئے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں جسے آپ کو دیکھ رہے ہیں پسند کر رہے ہیں اور آپ لوگ کا فیڈبیک بھی مل رہا ہے ریکویسٹ آپ سب لوگوں سے یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کا فیڈبیک دیجئے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو واقعی فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں اور اگر آپ کو ویڈیوز پسند آتی ہے تو پلیز اسے اپنے سوشل سرکل میں شیئر کرنا مد پھولیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا جس ٹاپک پہ آج میں بات کرنے جا رہی ہوں وہ اکثر ڈائیبیٹک پیشنٹس جو ہے وہ اس کی ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں اور میرے خیال میں وہ یوز بھی کر لیں تو میری ریسرچ یہی کہتی ہے کہ بہت سارے لوگ اس چیز کا استعمال بھی کرتے ہیں یہ جانے بغیر کہ یہ کتنا نقصاندے ہیں تو ٹاپک دسکلوز کرتی ہوں جی ہاں آج ہم بات کر رہے ہیں ان سویٹنرز کے بارے میں جو وہ حضرات جو کہ کوئی چیز پھیکی چائے یا کافی پھیکی نہیں پی سکتے ہیں یا کوئی ایسا میٹھا جو کہ کھایا جاتا ہے لیکن اس میں مٹھاس ضروری ہوتا ہے تو وہ چینی کا استعمال نہیں کرتے بلکہ اس سویٹنر کا استعمال کرتے ہیں تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ آخر کون سا سویٹنر جو ہے وہ بیسٹ ہوتا ہے اور اس کے استعمال سے نقصانات کم اور جو کریونگ سو رہی ہوتی ہیں وہ کنٹرول میں رہتی ہیں تو اس ویڈیو کا ان تک ضرور دیکھئے اگر آپ بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر کچھ میٹھا خانہ ہے تو اگر ہم کوئی ایسی چیز میٹھے میں استعمال کر لیں تو ہمارے لئے فائدہ بھی ہو اور نقصانات بھی کم ایسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کینڈرل سکرال سیکرین بہت سارے ایسے نام سے ہمارے پاس آرٹیفیشل سویٹنرز اویلیبل ہے جو کہ اکثر ان چیزوں میں ڈالا جاتا ہے کہ جو کہ اگزیکلی میچھا ہی بنتا ہے لیکن ہم شگر کے مریضوں کو منا کرتے ہیں جس میں چائے کافی یا کوئی ایسی ڈیزرٹ آئیٹم جو کہ مٹھی ہونی چاہیے اور اسے پھیکا نہیں کھایا جاتا ہے تو ڈائیبیٹک پیشن استعمال کرتے ہیں تو آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ آخر ان کے استعمال کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے اور کون سا بہترین ہے تو دیکھیں چاہے آپ سکرال کا استعمال کر رہے ہو یا کینڈرل کا استعمال کر رہے ہو یا اس جیسی بہت ساری ایسی دوسرے آرٹیفیشل سویٹنر ہمارے مارکٹ میں آویلیبل ہے جو کہ لیبل کیے جاتے ہیں آرٹیفیشل سویٹنر کے نام سے اچھا اب کیا ہے کہ ان کو اگر آپ لانگ ٹرم استعمال کرتے ہیں انیشیلی تو آپ کی کریونگز کنٹرول ہو جاتی ہیں لیکن اگر آپ نے اس کو لانگ ٹرم استعمال کیا تو یہ آپ کے وزن بڑھانے کا باعث بھی بنتا ہے آپ کی جو وائٹل آرگن سے ہیں جگر ہو گئے گردے ہو گئے ان کو بھی آہستہ آہستہ خراب کرنے کی طرف لے کے جاتا ہے یہ آرٹیفیشل سویٹنر جو ہے بہت سارے پیشنٹس میں نیورولوجیکل کنڈیشن سر میں درد کی شکایت اور بہت ساری ایسی پروبلمز کریئیٹ ہو جاتے ہیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا ایڈوانٹیج کم اور ڈس ایڈوانٹیجز اس کے زیادہ ہوتے ہیں تو بھلا آخر کیا کریں جب چائے اور کافی پی کی نہیں پی جاتی تو اس کے لیے ایف ڈی اے یعنی کہ ایسا پوری دنیا میں جانا مانا جو ایک ڈرگ آثورٹی ہوتی ہے جو میڈیسن کو ایکسپٹ کرتی ہے یا کسی بھی چیز کو ایکسپٹ کرتی ہے کسی چیز کے لیے تو جو مٹھاس شگر کے پیشنٹ کو چائے کافی یا ایسے ڈیزرٹ میں ڈالنے کے لیے اللہ کیا گیا ہے وہ ہے سٹیویا سٹیویا کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہے کہ وہ ایک نیچرل سویٹنر ہے یعنی کہ آرٹیفیشل کیمیکل سے تیار کردہ نہیں ہے جیسے کہ ہمارے دوسرا آرٹیفیشل سویٹنر ہے وہ کیمیکل فارم میں یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا پودا بنایا ہے جو کہ جس کا ذائقہ بہت میٹھا ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس کی مٹھاس تین سو گنا زیادہ ہوتی ہے ہماری جو آم چینی ہوتی ہے تو سٹیویا ایک نیچرل سویٹنر ہے ایف ڈی اپروفٹ ہے اس سے اس کے استعمال سے کوئی نقصان نہیں ہے اس کے استعمال سے آپ کی شگر لیول پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو سٹیویا کا بہترین چیز یہ ہے کہ یا تو آپ اپنے گھر میں پلانٹس لگا لیں اور اس کا استعمال جو ہے وہ اپنی چائے یا کافی میں کر سکتے ہیں کیسے استعمال ہوتا ہے ایک بات میں ضرور بتاؤ کہ چونکہ اس کی مٹھاس بہت زیادہ ہے تو وہ ذائقے میں تھوڑی کڑوی ہوتی ہے تو آپ نے اپنی کسی بھی چیز میں اگر آپ سٹیویا استعمال کرتے ہیں تو وہ بہت بلکل کہتے ہیں کہ چھٹاں کے چھٹکی برابر اگر میں کہوں کہ چھٹکی آپ نے ڈالنی ہے اکارڈنگ تو یور ٹیسٹ تو وہ آپ کے لئے بہترین ثابت ہوتی ہے اور سٹیویا جو ہے وہ اس کا آگے جا کے کوئی نقصان بھی نہیں ہے کہاں اویلیبل ہے اگر پلانٹ نہیں ہے تو ہر سپر سٹور پہ جو ہے وہ سٹیویا اویلیبل ہوتا ہے پورڈر کی فارم میں ہوتا ہے اور آپ نے وہ پورڈر بہت لیمیٹڈ کرنکے استعمال کرنا ہے تو مجھے امید ہے کہ اگر وہ لوگ جن کے پارنٹس گرنٹ پارنٹس فیکی چائے یا کافی نہیں پی سکتے خاص طور پہ کیونکہ چائے اور کافی ہمارے یہاں ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا استعمال جو ہے وہ ڈیلی لائفز کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے تو آپ اس میں سٹیویا کا استعمال کر سکتے لیکن پلیز آرٹیفیشل سویٹنر کا استعمال نہ کریں اور سٹیویا کا استعمال کریں اگر آپ ہو سکے تو پلانٹ گھر میں لگا لیجیے پتہ توڑ کے آپ اس کو پوڈر بنا کے اس کا چھٹکی استعمال کر سکتے رہے ہیں تو اگر آپ کوئی یہ ویڈیو اچھی لگے تو آگے ضرور پھیلائیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا مجھے دعا ہمیاد کہ اللہ حافظ مجھے دعا